اسلام علیکم ویلکم ٹو سکلز اند سرویسز آج ہم ابھی گیچر میں بنانے جا رہے ہیں کرسپی مزیدار گراتو جلیبی کی ریسپی جی ہاں بلکل آسانی کے ساتھ گھر میں موجود انگریڈینٹ سے آپ یہ کرسپی مزیدار جلیبی بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے فٹا فٹ سے ہم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون ماش کی دال اس کو چی طرح سے واش کر کے بھگو کے رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کا مکسر میں ڈال کے ہم پیس بنا لیں گے اس کے بعد لیا ہے ہم نے دو کپ میدہ دو کپ میدے میں ہم شامل کریں گے ٹو ٹی سپون انسٹنٹ ایسٹ یعنے خمیر اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے اور اس کا ایک بیٹر بنائیں گے جو کہ نہ بہت زیادہ گاڑا ہوگا اور نہ پتلا ہوگا کسٹر ٹائپ ہمیں اس کا بیٹر بنانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی شامل کریں گے اور بیٹر سے آپ مکس کرتے جائیں گے اتنا گاڑا ہمیں اس بیٹر کو رکھنا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے جو گرائن کر کے ہم نے ماش کی دال کا پیسٹ رکھا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پس ہمارا بیٹر ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے شیرہ بنانے کے لیے ہم ایک پین میں لیں گے ایک کپ پانی اس میں ایک کپ چینی شامل کریں گے تین سے چار ہم سبز الاجیا شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہمیں گاڑا ہونے تک پکانا ہے بہت زیادہ تک بھی نہیں رکھنا جب یہ تھوڑا تھوڑا گاڑا ہونے شروع ہو جائے گا آپ اس کو چیک کریں گے اس طرح جب یہ آپ کے انگلی پہ چپکنے لگے تو بس ہمارا شیرہ تیار ہے اس کو ہم اتاڑ لیں گے چولے سے آدھا گھنٹا گزر چکا ہے اور بیٹر ہمارا بلکل سیٹ ہو گیا ہے اس کو ہم اس طرح کے کسی بیگ میں ڈالیں گے سارے بیٹر کو مضبوط بیگ ہونا چاہیے تاکہ جب آپ اس کی جلے بھی بنائیں اور پریس کریں تو یہ پھٹنا نہیں چاہیے اس میں آپ اپنا بیٹر شامل کریں گے اس طرح سے ہم اس میں بیٹر ڈال کر اوپر سے اس کو اچھا سا لوگ کر لیں گے تاکہ یہ باہر نہ نکلے اوپر سے اس سے زیادہ مٹیریل بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس طرح سے پھر ہم اس کو دبا دبا کر سارے بیٹر کو ایک سائٹ پہ لے کر آئیں گے اور یہاں پر ہم کینچی کی مدد سے ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے بہت بڑا کٹ آپ نے لگانا اتنا ہی کٹ آپ میں لگانا ہے ڈیپ فرائن کے لئے ہم نے پین میں آئل گرم کر لیا تھا اب ہم اس میں جلیبی کی شیپ بناتے جائیں گے جتنی بھی سپیس آپ کے پین میں ہے اتنی جلیبیاں آپ بناتے جائیں اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ جلیبیاں بنتی ہیں بہت ہی کرسپی اور کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنائی ہے ضرور اپنے مہمانوں کو بھی بنا کے کھلائیں دونوں طرف سے ہم اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے جب تک یہ اچھی گولڈن براؤن اور کرسپ نہیں ہو جاتی آنچ آپ نے میڈیم رکھنی ہے اس کی اب یہ ہو چکی ہے فرائے دونوں طرف سے پیارا سا کلر اس پہ آ گیا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اور شامل کر دیں گے شیرے کے اندر شیرہ تھوڑا سا نیم گرم ہی ہونا چاہیے اس کو ہم اچھی طریقے سے دونوں طرف سے کوٹ کریں گے شیرے میں اور اس کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے شیرے ہی میں چھوڑ دیں گے تو بس یہ مزیدار سی کرسپی گراتو جلیبی ہم نے گھر میں تیار کر لی ہے اور کتنی آسانی سے ہم نے اس کو بنا لیا ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا بلیو می ایک دفعہ آپ جب اس کو بنائیں گے اس کے بعد آپ کبھی بھی باہر سے جلیبی نہیں لے کے آئیں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو لیکن شیر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن ضرور پریس کریں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ